سلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو ریڈی سٹڈی رینڈ مائکس آف ورڈ 2013 کی اس نیو ٹوٹوزن میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں لاس ٹوٹوزن میں ہم لوگ انہیں شیپس کے بارے میں جانہ ریڈ کیا تھا آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آج میں بتاؤں گا آپ کو ٹیکس باکسز اور ورڈ آرڈ کے اوپر کس طرح سے کام کیا جاتا ہے ٹیکس باکسز اور ورڈ آرڈ کے لیے ہم ایک پہلے کام کرتے ہیں ایک نیا ڈاکومنٹ کریٹ کر لیتے ہیں بلینڈ ڈاکومنٹ اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہے کئی کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ ٹیکس باکس لیں گے بسیقلی ٹیکس باکس کا کام کیا ہوتا ہے ٹیکس باکس جو ہے آپ کے پاس ایک بلوک آف ایڈیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو ڈراؤ کرتے ہیں کہیں بھی ڈاکومنٹ کے اوپر اور آپ اس کو کہیں بھی پلیس کر کے اس میں رائٹنگ کر سکتے ہیں اس کو ڈیزائننگ دے سکتے ہیں بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کو شیپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے اندر وڈ آرڈ وغیرہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک طرح سے آپ ایک الگ سا جو ہے آبجیکٹ بناتے ہیں جو کہ ٹیکس بیس ہوتا ہے اور اس کو آپ فارمیٹ کر دیتے ہیں یہاں پھر اس کو ڈاکومنٹ میں کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں ٹیکس باکس کو ڈراؤ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے انسٹ کے ٹیب میں جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا ٹیکس ٹیب کے اندر یہاں پہ ٹیکس باکس کے نام سے جو ہے یہ بلاک ہے اس آپشن کو جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں دیکھ رہے ہوں گا کہ یہ پریڈیفائن جو ہے یہاں پہ ٹیمپلٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اپنے پاس استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے بھی سیمپل سیک ٹیکس باکس لیں گے اور اس کو یا تو ہم ڈراؤ کر کے ڈراؤ کر دیں گے یا پھر سیمپل کلک کر کے چھوڑیں گے جیسے ہی ہم تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیکس باکس ڈراؤ ہو جائے گا اب اس ٹیکس باکس کے ساتھ ہمارے بار فائدہ کیا ہے کہ ہم اس کو کہیں بھی ڈاکومنٹ کے اندر پلیس کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اور اس کے اندر ہم کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر اپنا ٹیکس اب جو ہے ہمارے پاس یہ ٹیکس یہاں پر موجود ہے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکس باکس سیلیکٹ ہونا چاہیے جب یہ ٹیکس باکس سیلیکٹ ہوگا تو باقی جس طرح سے اب جیکس ہم لابی کام کرتے گیا ہیں ایمیجز ہو گئیں یا شیپس وغیرہ ہو گئے جن بھی چیزوں پہ ہم کام کرتے گیا ہیں جب وہ سیلیکٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی فارمیٹ کا ٹیب جو ہے وہ انیبل ہو جاتا ہے جب یہ ٹیکس سیلیکٹ ہوتا ہے تو فارمیٹ کا ٹیب انیبل نہیں ہوتا جب یہ فارمیٹ کا ٹیب انیبل ہو تو یہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے کافی ساری پرپرٹیز ہیں اس کے اندر وہی شیپس وغیرہ ہیں ڈیفائن ڈیزائننگ ہے یہاں پر موجود ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں کلرز ہم پری ڈیفائن کر سکتے ہیں بارڈرز دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو 3D سٹائلنگ دے سکتے ہیں اور ورڈ آرٹ کے کچھ اسٹائلز وغیرہ ہیں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں ٹیکس کو ڈائریکشنز وغیرہ دے سکتے ہیں باقی وہی فرنٹ این بیک جو بیہیویلز ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ استعمال کر سکتے ہیں علائنمنٹ ہم کر سکتے ہیں روٹیشن بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے ٹیکس بوکس کو اور یہاں پر ہائٹ اور بیٹ وغیرہ یہ جو ہے زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹیبل کے ایلیمنٹ کے اندر جائیں جب ہم لوگ ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اس کو اب جو ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ٹیکس کو یہاں پر سینٹر آف ڈے ٹیکس بوکس لکھے آئیں گے کس طرح سے لائیں گے کہ علائنمنٹ میں جا کے ہم اس کو منڈل کر دیں گے تو یہ دیکھا آپ نے اس کو منڈل میں لے کے آگیا اب ایک اور چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں جو سپیس ہے لائن سپیس وہ ریموف کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جو افکٹ ہے وہ ختم ہو جائر لائن سپیس کا واپس آتے ہیں اور اس کا فانڈ سائز وغیرہ جو ہے ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں سے ہم اس کا فانڈ سائز پڑھا کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بولڈ کر کے اس کا فانڈ سٹائل بھی چینج کر دیتے ہیں اور اس کی جو علائنمنٹ ہے وہ ہم سینٹر کر دیتے ہیں بلکل سینٹر میں آ گیا اب اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کے پر سٹائلن ڈیفائن کر دیتے ہیں کوئی سی بھی سٹائلن ڈیفائن کر دی ہم نے اس کو اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس کو کسی بھی شیپ میں جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کر لیتے ہیں ایچھا نہیں لگ رہا ہم یہ لے لیتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو شیپنگ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جو آپ کے پاس شیپس ہیں اس کے اندر کافی سارے شیپس ایسے بھی ہیں جن کے اوپر یہ یلو کلر کا جو کلپ ہے یہ انیبل ہوتا ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے اپنی شیپ کی ایجز جو جو ایجز یعنی کے انیبل ہے اس شیپ کی ایجز جو انیبل ہے آپ اس کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں آپ نے جہاں جہاں یہ کلپ انیبل ہے آپ اس ایجز کو جو ہے پری ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا جتنا بھی کرنا ہے اس کو اسٹائل تھوڑی سی چینج کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے اس کا فارن سائز تھوڑا سا اور کم کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس ہم لوگ مزید اس کے اندر ٹیکس باکس کے اندر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ دوسری چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ورڈ آرٹ کے اوپر کس طرح سے کام کیا جا باقی جو ہے اس کے اندر بارڈر وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم بارڈر کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بارڈر لگا کے اس کی ڈیپس وغیرہ بڑھا سکتے ہیں ہم اور کلرنگ ہم دینا چاہے تو یہاں سے بھی دے سکتے ہیں ہم نے پھر ڈیفائن دی ہوئی ہے تو ہم نے کلرنگ بھی دے سکتے ہیں اس کو اور اس کو 3 ڈی ایفیکس بھی دے سکتے ہیں آپ آرام سے اور اس کے بعد جو ہے جو چیز اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا آپ کے پاس ورڈ آرٹ ورڈ آرٹ بیسیکلی جو ہے آپ کے پاس یہاں پر ڈیفائنڈ اسٹائلز ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنے فارمیٹ کے ٹیب میں باقی انسٹ کے ٹیب میں بھی یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس ورڈ آرٹ آپ جو ہے کہیں بھی جو ہے اپنا ورڈ آرٹ جو ہے بنا سکتے ہیں آرام سے یعنی کہ آپ نے باکس کے اندر نہیں ہے اگر باہر ہے کہیں یعنی ایسے یہاں کلک ہوا ہے ہم اس میں جا کے ایک ورڈ آرٹ کا جہانا جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ بلینک ٹیکس باکس ہے ہمارے پاس لے کے آ جائے گا اور ہم اس کو رائٹ کر کے اپنے ورڈ آرٹ کی سٹائلنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کہیں بھی پھر آپ کے پاس کیا آتی ہے ورڈ آرٹ کے اندر جو ہے آپ کے پاس کلرنگ ہے اور آٹ لیننگ وغیرہ ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ورڈ آرٹ کے پاس اس طرح سے استعمال ہوئی بھی ہے اور ورڈ آرٹ کے اندر جو ہے یہاں پر ٹیکس شیڈوز وغیرہ ہیں اور اس ٹائلنگ جو ہے نا آپ کے اس کیومنٹ ٹرانس فرمیشن جو کلاتی ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے جو ہے ورڈ آرٹ کے اندر ان اس ٹائلز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی طرح سے یعنی یا آپ کسی ٹیکس کو شو کرانا چاہتے ہیں جیسے بھی کر کے تو آپ وہاں یہاں پر شو کرا سکتے ہیں یا اپنے ٹیکس کو جو ہے اس ٹائل میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں آرام سے لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ آپ ایسا ہی سٹائل سا لکھ کرسیں جس سے آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کم سے کم ریڈیبل ہو اب جیسے کہ یہ ٹیکس ہے ریڈیبل نہیں ہے بہت برا لگ رہا ہے تو اس کا خیال لکھئے گا کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کم سے کم ریڈیبل ہونا چاہیے بہرحال اس میں مجھے اس طرح سے کوئی سٹائلنگ نہیں دیکھتی جو میں سیلیکٹ کر سکوں جو کہ اچھی لگے ہے پھر یہ ہم نے لوگوں نے سیلیکٹ کر دی ہی تھوڑی سی تھوڑا سا اس کا دیکھیں آپ یہاں پر بھی اس کے اندر انیبل ہے یہ ٹیب تو اس سے ہم لوگ اس کو ایڈیسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو ایڈیسٹ کر لیا اور تھوڑا سا اور نیچے کر دیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیڈیبل ہو جا بلکل اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے ٹیکس باکس کے اندر کام کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ٹیکس باکس کو مزید کن کن جگاؤں پہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک نیا ڈاکومنٹ کھول لیتے ہیں ٹیکس اٹھا لیتے ہیں ہم کہیں سے پیرا گراف یہاں پر اس کو پیس کر دیتے ہیں ان فارمیلٹڈ ٹیکس کے اندر اور اس کو ہم لوگ کالنز میں کنورٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم پہلے کام کرتے آئے ہیں اس کو ٹو کالنز ہم نے کنورٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر جو ہے ایک ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں اس ٹیپ کے اندر تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم انسٹ کر دیں گے ایک ٹیکس باکس اور اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس باکس کے اندر بارڈر انیبل ہیں ہمیں بارڈر نہیں چاہیے ہمیں پلین بیکراؤنڈ چاہیے بلکل ہم کیا کریں گے فارمیٹ میں جائیں گے شیپ آٹلائن میں جائیں گے اور نو آٹلائن کر دیں گے تو ہمارا بارڈر ختم ہو گیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ہیڈنگ ون اور اس کو ہم کیا کریں گے اس کو بول کر دیتے ہیں انڈر لائن کر دیتے ہیں اور اس کا ٹیک سائز بڑا کر دیتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ جو آپ کے پاس ٹیکس ہے وہ آپ کے پاس کس طرح سے ڈسپلے ہوا ہے سو ان لائن بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا لگے تھوڑا سا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس کو ہم لوگ نے جس طرح سے ایمیج کے ساتھ کام کیا تھا ٹرانس فارم کر کے کہ ہم نے کیا کیا تھا فارمیٹ میں جا کے اپنے ریپ ٹیکس کے اندر ہم نے اس کو اس کو آئر کر کے استعمال کیا تھا تو ہمارا جو ٹیکس ہے وہ فلوٹ ہو گیا تھا اس ایمیج کے سائیڈوں پہ تو اسی طرح سے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے اور اس کے اندر جو ہم نے سپیسنگ آ رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ نیچے اس کو بھی ختم کر دیں یہاں سے ریموف کر دیں یہاں سے تو آپ کی سپیسنگ بھی ختم ہو گئی اور فارمیٹ میں جا کے اس کی میڈیل میں کر دیتے ہیں تاکہ اس کے فارمیٹنگ ٹھوڑی خوبصورت سی ہو جائے اور ہم اس کو یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہیڈنگ ہم نے بیلکل بیچ میں پلیس کر دی ایک ٹیکس باکس کی مدد سے تو یعنی کہ ٹیکس باکس کو آپ کہیں بھی جو ہے آپ نے استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی اس کے اندر ایمیج بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر دیکھ لیے اس کو آپ چھوٹا کر دیں یہاں سے اس طرح سے آپ کی ایمیج بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے اندر ٹیکس باکس کی ہیلپ سے آپ کافی ساری چیزیں جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اب اس کو اس میں کافی سارے آپشن جو ہیں آپ کو بتا لگ چکے ہیں تو اب اس میں آپ نے کرنا صرف یہ ہی ہے کہ کافی سارے اگزمپلز کو جہاں آپ ٹرائب کریں تو یہ آپشن آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور بہت امپورٹنٹ آپشن ہے یہ مارکس آف ورڈ کے اندر کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے مارکس آف ورڈ میں اور بار بار یہ چیز آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے موسیقی 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 موسیقی